ممہ کی گھر کا ہوم ٹوئر ہیلو فرنڈز امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی ممہ کی گھر کا ہوم ٹوئر کروائیں تو آج میں جا رہی ہے اپنی ممہ کی گھر کیونکہ میں اتنا تو نہیں جاتی کیونکہ ان کا گھر اوپر ہے تو میں سے زیادہ چلا نہیں جاتا تو آج میں جا رہی ہے اپنی ممہ کی گھر خوشی اور دائم چلے گئے اپنے نانا کے ساتھ میرے پاپا آئے تھے ان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اور میں نے بھی جانا ہے کل ہوسپیٹل اپنے ٹیسٹ کی ریپورٹ لینے تو آپ دعا کرنا کہ ریپورٹ صحیح آئے تو کل میں نے جانا ہے ٹیسٹ کی ریپورٹ لینے اور ابھی میں نے سوچا کہ ممہ کی گھر جاتی ہوں کافی بہر ہو رہی تھی کیونکہ یہاں سے جا رہے ہیں ڈیوٹی پر تو میں نے کوئلہ بھر پر بچے بھی چلے ہی ہیں تو میں نے بتا ہے چلو میں بھی چلے جاتی ہوں ممہ لگو کی گھر تو میں بھی جانا ہی ابھی ممہ لگو کی گھر تو میں نے سوچا چلے آپ لوگوں کو میں آج ممہ کی گھر کو ہومٹوار بھی کروالوں گی اور ممہ سے بھی مل grain料 کیونکہ ممہ نے کوئی چیز لیے میری لئے بتاہ نہیں رہی کیونکہ میں آتی ہی نہیں ہوں گھر پر پھر ممہ نہیں آپ گھر پر آؤ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آپ کے لئے کیا لیا تو ابھی میں جاری ہوں تو دیکھتی ممہ نے میرے لئے کیا لی ہے کیا نہیں لیا تو میں سوچے چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں ویڈیو تو بس بھی نکلتے ہیں کیونکہ ممہ کا گھر پاس ہی ہے تو اس میں دل بھی نہیں کر رہا تیار ہونے کا کیونکہ آج بھی ہوسپٹل میں گئی تھی کافی تھک گئی ہوں ادھر بھی بیٹ بیٹ کے اور انجیکشن مگرہ لگے ہیں ٹریپ لگی ہے مجھے ہاتھ پر تو ابھی کل میری ریپورٹس آئیں گی تو آپ پلیگ مجھ اپنی تو ہمیں یاد رکھنا تو ابھی میں جاری ہوں ممہ لوگ کی گھر تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد تب تک کے لیے ویڈیو کا تو فرینڈ میں ممہ لوگ کے گھر آگئی ہوں اب کافی تھک گئی ہوں کیونکہ فورٹ فلور پر ممہ لوگ شاہر میں صحیح بھولا جاتا ہے فورٹ فلور پر ممہ لوگ اب گھر ہے یہ تھک گئی نہیں دیکھو بیچے یہ تھٹھ فلور ہے یہ اپنے ممہ لوگ کا فورٹ فلور ہوگی ہے ایسے تو اب میں جاری ہوں پر ممہ لوگ کی گھر تو میں آپ کو دکھاؤں گی شروع سے ممہ لوگ کا گھر یہ ہے ممہ لوگ کا گھر دروازہ کھلا ہوا ممہ لوگ کا تو انٹر ہوتے ہیں تو میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتی گا اور یہ ہے دو دروازے یہ دروازہ ہے کیونکہ یہاں پر ہے گیسٹ روم ممہ لوگ کا جو گیسٹ ہے تو جو پاپا کے گیسٹ ہوتے ہیں تو وہ اسی روم سے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ ہے دوسرا دور یہ سب بھی جاتے ہیں اور یہ گیسٹ روم ہے جہاں اگر کوئی پاپا کا فرینڈ ہے تو وہ زائر ہے اندر سے تو جان نہیں سمسے کیونکہ وہاں پر سب فیملی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ڈائریک روم ہے یہ در سے ہی چلے جاتے ہیں تو دائم بھی آیا ہے میں سو دائم ہیلو کروں ہیلو ہیلو تو ابھی ہم چلتے ہیں اندر تو فرینڈ ہی ہے ہم میں ہوں ہوں اندر انٹر اور اندر ہوتے ہی یہ دیکھیں ملین کا دوازہ بند تو یہ ہے کچھل یہ ہے یہ ہے مامانو کی کیابلٹ یہ ہے یہ ہے یہاں سے یہ سارا کچھ نظر آتا ہے یہ باتا نہیں کیا کھلتا ہے میں صرف کھل بھی نہیں رہا یہ کھل دیا باتا نہیں باتا نہیں مامان لوگوں نے کیسے یہ بنکیا اور میرے سے نہیں کھل گا تو یہ دیکھیں ہمارا گھر کتنا اپر ہے کچھ کھتے دیکھیں یہ نیچے ہے اور ہمارا دیکھیں فور فلوز پر ہے کچھ تو یہ ہے ہمارا کچھل مامان لوگ کا چھوٹا سا لکھی ہٹ تو یہ رکھیں یہ ہے خال یہ ہے میری سیسٹر اور یہ ہے میری سیسٹر لابی اٹھا یہ چھوٹی سیسٹر ہے اور یہ کیک ہے یہاں پہ ماما نے منی پلاٹ وگرہ رکھی ہوں سامنے ہے فریج ایک پر میں آپ کو ایسے دکھاتی ہوں اور سب سے پہلے ہے یہ گیسٹروم ماما پریہ کر رہی ہے اندر ہماری جو تین بجے کی پریہ ہوتی ہے ماما وہ پریہ کر رہی ہے اور یہ ہے اس کا میریل والا ڈور ہے یہ ہے گیسٹروم یہاں سے بہر والا ڈور ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں ماما کر رہی ہے پریہ یہ ہے ہمارا ہمارا گیسٹروم یہ ہے گیسٹروم اس کو ہم کرتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں ماما کر رہی ہے پریہ ماما کر رہی ہے پریہ ہمارا ڈیسٹرپ ہو گئے پہلی اور ایک ہمارا واشٹروم یہ ہے اور یہ ایک میریل ماما لوگوں نے یہاں پر لگایا ہوا ہے مجھے اپنے ماما لوگوں کے گھر کی صرف یہ گیسٹروم بہت زیادہ پسند ہے اور یہ اوپر ماما لوگوں کی لگی ہے شادی کی پک نکاح کی اور ایک میرر کی یہ ہے اور اب جاتے ہیں ہم سیکنڈ روم میں یہ ہے ماما لوگوں کا سیکنڈ روم یہاں پر صرف ماما لوگوں نے بیڈ رکھا ہے اور یہ پکس آپ نے دیکھی ہوئی ہے ہمارا ماما پاپا میں جاتے ہیں اور یہاں پر رکھا ہوا صرف یہ کورنر یہ ماما کو بہت زیادہ پسند ہے ماما جب بھی جاتی ہیں ایسی چیزیں لاتے ہیں اب میں نے بھی ماما سے منگوایا یہ اور یہ ہے سیکنڈ روم ہمارا ایک روم میں خوش ہی سوئی ہو یہ یہ دیکھیں اس روم میں ہے گیلری چلتے ہیں گیلری یہ ہے یہ ہماری گیلری یہ ہے ہماری گیلری جدر ماما نے کمبل واش کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ مشین میں پر رکھیں یہ گیلری ابھی اور یہ ہیں یہاں سے سمندر بھی نظر آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں صحیح نظر نہیں آرہا یہ سامنے سارا سمندر یہ میں نے زوم کیا اور آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ خود سوچیں میں فورت فرور میرور نہ تھک جاتی ہوں میں تو تب ہی میں کم آتی ہوں یہ دیکھیں سمندر ساف نظر آرہا ہے میں تب ہی کیمرہ زوم کیا ہوں تو ابھی چلتے ہیں اندر تو ابھی ہم چلتے ہیں یہ ہاں ماما ان کو کہتی ہے یہ میری بیٹی ہیں یہ یہ ماما کو بہت پسند ہے تو ماما یہ مانی پلاٹ کو کہتی ہے یہ میری بیٹی ہیں ماما نے بڑے پیار سے یہ رکھا ہوا ہے اور یہ ہے ہمارا دوسرا روم جدر ہے صرف کمپیوٹر اور یہ ہے اٹیچ واش روم یہ ہے ہمارا اٹیچ واش روم یہاں پر بھی اسے کیوٹی اپکس لگایا ہیں ابھی ماما لوگوں نے فرنیچر لینے نہیں ہوں پر سب کے کمنٹس آ رہے تھے کہ ماما کا ہوم ٹور کروا ہو تو اس لئے ہر جیسٹ سائے ہیں میری کوشی یہ آئی تھی تیاشیہ روکے کہ ماما لوگ کے ساتھ باہر جاؤں گے پر ماما لے کر نہیں گئی کیونکہ دائیں مرامی تو بیٹھو تو بس یہ ہے ہمارا چھوٹا ساتھ ماما 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 بس اور یہ ہے روم میں اوپر بھی کیابنٹ ماما went آپ لوگ کہتے ہومٹور کروا ہم نے کربا دیا آپ کو ہوتا یہ ہے ماما ماما نے تلیے کر لی ہے یہاں نہیں آئے ماما نہیں آئی میں پاگل ہوں میں پاگل ہوں جی دے یہ ہے ماما کچھ نہیں ہوتا اور میری بہران کو چھپی ہوئی ہے اب بس کی ہے بابا لوگ کا چھوٹا سا روم تو فرینڈ ماما کا آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہوم تور تو کافی دیر میں سو گئی تھی کیونکہ تھکی ہوئی تھی اے خوشی تو ابھی میری سسٹر بنانے لگی ہے چاول اور میں بیٹھ ہوں گا اور خوشی کو دیکھو کیا کرو خوشی ایلو کرو ہیلو کھو ایلو کھو بے بی دیکھو مستیاں دیکھو اسے بولو کیسے ہو بولو کیسے ہو بولو نا ڈاڈا فلانکس کر دو فلانکس کر دو خوشی فلانکس کر دو کر دو خوشی کھیل رہی ہیں میں بھی ساتھ سو گئی تھی ابھی کرنا ہے کیا کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں تو میری سیسٹر بنا رہی ہے چاول تو کیمرے کے سامنے نہیں آرہی تو میری سیسٹر بنا رہی ہے چاول اور میں بیٹھی ہوئی تھی تمہارے سوچے ویڈیو کو انڈ تو میں نے کیا نہیں لکھی نہیں چھرکوشی کو اوچ تو ممہ نے مجھے گفٹ بھی کیا ہے میں ممہ کے دور آئی تھی تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارا اسٹر آرہ ہے تو ممہ نے مجھے ایک چیز گفٹ کی ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گی نیکسٹ ویلاؤگ میں کہ ممہ نے مجھے کیا گفٹ کیا ہے کیا نہیں گفٹ کیا لکھی بابا نہیں کر تو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ نیکسٹ ویلاؤگ میں تو آپ بیٹ کرنا کہ ممہ نے مجھے کیا گفٹ کی ہے کیا نہیں گفٹ کیا انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں میں ضروری دکھاؤں گی میں آئی تھی میں بیٹھی ہوئی تھی تو ممہ نے اکتم بولا مجھے بھی اچھا لگا کافی وہ دیکھ کر تو ممہ کہتی ہے یہ آپ کی اسٹر کا گفٹ ہے مجھے تو بہت اچھا لگا تو آپ کل کی ویڈیو میں دیکھیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ وہ کیسا ہے پاسا نہیں تو بس آج کی ویڈیو میری ابھی میں کھاؤں گی کھانا لکھی بابا نہیں کر ابھی میں کھاؤں گی کھانا اور اس کے بعد میں جاؤں گی کھر کیونکہ لازش کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سکتا ہے ہمیرا اور ممہ کا در کافی پاس ہے ممہ لوگ کا فور فرور پر ہے تو سامنے ہمارا گھر نظر آتا ہے اگر سے دیکھو تو صاف نظر آتا ہے کافی پاس ہی ہے ممہ لوگ کا در اس لئے میں روز تو نہیں آتی کیونکہ ممہ لوگ کا در فور فرور پر ہے تو مرسو پر چڑھا نہیں جاتا بہت زیادہ بہت زیادہ درد ہوتی ہیں کیونکہ میرا اپریٹ ہوا اس کی وقت سے میری سے زیادہ اپن چلا جاتا تو اس لئے میں کبھی کبھی آتی ہوں ریگولر نہیں آتی دائم اور خوشی تو ریگولر آتے ہیں کیونکہ ان کو میرے پاپا آتے ہیں ان کے ماموں آتے ہیں اور ماسو آتے ہیں اس کو گودی مفاق لے جاتی ہیں تو بس آج کی ویڈیو میری یہیں تک ہے اور میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں تو اسی ویڈیو کی ساتھ اللہ حافظ بائے بائے لينے ممکہ خود دور đã ده fight ممت خود دور موسیقی